بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم my youtube family کیا حال چل ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھیں آمین سمامین تو آج کا vlog تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور میں ادھر باہر سین میں ہی ہوں تو صبح نا آٹھ نو بجے بارش ہوئی ہے کافی زیادہ تو یہاں پہ ابھی تک نا چھتوں گھرہ پہ نا پانی کھڑ ہے تو بارش کے فوراں بعد سے دوپ نکلائی ہے دوپ اتنی صحت ہے ہوا بھی چاہ رہی ہے دیکھیں دوپی کافی صحت ہے کہ دوپیاں ہونا دیکھیں نا آہاز قسم کے جیسے سوئیاں چوب رہی ہیں تو اس طرح کی دوپ نکلی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں کپڑے پریس کر رہی ہوں کیونکہ بچے ابھی سوئے ہوئے ہیں چھوٹیاں ہیں تو بچوں کی روٹین اتنی حراب ہوئی ہوئی ہے میری بھی ان کے ساتھ اتنی حراب ہو گئی ہے کہ میں صبح تو ایک دفعہ تو اللہ کے شکر ہے کہ میں نماز پڑھ کے تو تھوڑی دیر بعد چھے بجے آتی ہوں اوپر اور کچن کا کام اور اپنا صفائیہ کر کے نیچے اوپر سے صفائیہ وغیرہ کر لیتی ہوں تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لیتی ہوں پھر دو تین گھر دے سو کے تو ابھی میں تقریبا بھی اٹھ کے ہی آئی ہوں تو آتی ہی میں نے نا ناچتہ کرنے کو بھی دل نہیں تکا رہا کیونکہ میری نام مدر ہلاب وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میرا بھی دل نہیں کار رہا ناچتہ کرنے کو تو میں نے کہا چلو بچے آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہی ناچتہ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کپڑے رکھے ہوئے تھے کل کے واش کیے تھے یہ میں نے کپڑوں کو صرفی لگائی تھی مشین میں نہیں تھے ڈالے کیونکہ مشین میں نے آج لگانی تھی تو آج کچھ بارش ہوگی ہے تو میرا دل بھی نہیں کار رہا کہ آج مشین لگانے کو تو میں نے کہا چلو پہلے یہ والے کپڑے جو ان کو آئیرن کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نا گیس والی ہستری سی کر رہی ہوں آپ کو میں نے ایک ولاغ میں بتایا تھا کہ میں نے اپنا گیس والی ہستری نکالی ہوئی ہے تو اس ہستری سے نا مجھے اتنا زیادہ وہ ابھی ہاتھ نہیں بیٹھ رہا لیکن پہلے سے کافی امپورومنٹ ہو گئی ہے تو پتہ یہ نا اتنی زیادہ ہیٹ نہیں ہے اس کی ہے اتنے تائم میں بجلی والی ہستری ہونا تو اس سے دو ہستری ہو جاتے ہیں سوٹ تو یہ بس نا ایک ہستری ہوتا ہے اتنے تائم میں میرے سے تو میں یافئے کیا رہا zu کہ اس کو چیک کرواتی ہوں کیونکہ شاید یہ تیز بھی ہو جاتی ہو متغربی حیل کو مجھے علاقی ہیں تو میں اس کو چیک کرواتی ہوں کہ اس کے کئے наверное تھوڑا Petr مجھے تین اور اس سے کر رہو پر بس سوٹ ہستری Go Foi یہاں پر ان کے عام کپڑے پڑے ہوتے ہیں جو عام گھر میں پہنے والے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ آئرنگار کے رکھے ہوتے ہیں تو یہاں پر بس میں نے ان کے کپٹ میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر کپڑے نا ان کے دو تیہوں میں رکھے ہوتے ہیں اوپر والے تھوڑے تھوڑے سنیو ہوتے ہیں اور نیچے والے جو ہیں وہ عام جو گھر میں پہنتی ہیں تو بیسے باقی کپڑے تو ہم لوگ ہینگ کر دیتے ہیں جو کہیں آنے جانے والے ہوتے ہیں اور یہاں پہ بس میں میں نے مینگو اپن کی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ ہمارے اپنے مینگو کے نام اترے ہوئے ہیں تو یہ اتا رہے تھے ہم نے تھوڑے دن پہلے تو یہ پیل ڈالی تھی تو یہ پیل ہی کہتے ہیں شاید اس کو یہ میڈیسن رکھے نا تو پیل ڈالی تھی یہ کریٹس میں بند کیے تھے تو ماشاءاللہ سے یہ نا کل بھی ایک پیٹی جو ہے نا ایک ریٹ کھلا تھا تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑے اچھے نکلے تھے اور یہ بھی ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے ہیں تو بچے بھی اٹھ کے آگے تو میں نے کہا چلے موسم اچھا ہے تو آپ لوگ ناشتہ وغیرہ کوئی بریڈ شر یا پراتف وغیرہ رہنے تو تو آپ لوگ ناشتہ یہ کر لو تو میں اتنے تھے میں فٹا فٹی کھانا بنا لوں گے پھر ساتھ ہی آپ لوگ نا کھانا کھا لے نا سارے تو یہاں پہ بس میں بچوں کو نکال کے دینے لگی ہوں کہ سارے نکال کے نا تو دیکھیں تھوڑے سے نا اندر کوئی نا کوئی حراب بھی ہو گیا ہو گیا تو یہاں پہ بس میں یہ مینگو نکال دیا اور ماشاءاللہ یہ اتنے مزے کی ہے نا مینگو وہ بچے بھی دیکھے بڑے ہوش ہو رہے تھے اچار بھی میں نے نہیں مینگو سے ڈال لیا اور آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یہ کیونکہ اچار کی ریسپی میں پہلے شیئر کر چکی سی تو اس وجہ سے میں نے اب نہیں شیئر کی ان ولوگز میں نہیں شیئر کی تو ویسے اگر آپ کو اچار کی ریسپی چاہیے تو میرے چینل پہ ہیں تو وہاں جا کے آپ سرچ کر لیجئے اور یہاں پہ جو بچے ہیں وہ مینگو انجوائی کر رہے ہیں میں نے ان کو نہ واش کر کے تو ٹپ میں پانی ڈال کے نہ بڑے تو ان کو مینگو رکھ کے دیئے تھے اور یہ نا کارٹنے والے نہیں ہیں یہ چوسنے والے مینگو کیونکہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو بس ان کو نا ہلکہ ہلکہ یہاں پہ مومنہ جو ہے نا وہ کارٹ کے کھا رہی ہے تو باقی بچے جو لگے ہوئے نا وہ سارے ویسے ہی کھا رہے ہیں تو یہ بڑے مزے کے مینگو ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں یہ آپ کا ایک پیار ہے تو پلیس آپ لوگ ضرور یہ شیئر کر دیا کریں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی کھانا دوپہر کا اور میں نے کھانا جلدی شروع کر لیا کیونکہ آپ کو بتائیں ناستہ تو کیا نہیں ہے تو میں نے کہا فٹا فٹی بنا لیتی ہو اور ڈیسائیڈ ہوا تھا جی آلو چکن آج بنانا ہے تو میں نے کہا آلو چکن شوربے والا بناتے ہو ساتھ نام سمپل جو تڑکے والے رائس ہیں نا وہ بنا لیتی ہوں تو تڑکے والے رائس ہوں اج کافی دنوں کے بعد بنا رہی ہوں عمومن میں نازیرے والے رائس یہاں پھر وائل رائس ہی بناتی ہوں تو اج کافی دنوں کے بعد دل کہہ رہا تھا کہ شوربے کے ساتھ میں تڑکے والے رائس ہوں تو ساتھ جو میں نے اچار ڈالے ہیں نیا اچار ڈالے ہیں اس کے ساتھ تو مزہ ہی آجائے گا تو یہاں پہ جی بس سالن دیکھتی ہوں کہ جو آلو ہے میں اس میں کوئی کسر تو نہیں رہ گئی تو یہاں پہ میں ٹیٹر چک کرتی ہوں پھر اس کو بند کر دیتی ہوں تقریباً ہو گیا ہے یہ جو تو خلقی سی کسر ہے نا یہ اسی میں ہو جائے گا تو میں نیچے سے فلیم آف کر دیتی ہوں اور اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی اسی مرچ نا تیز ہونی چاہیے کیونکہ چاول شوربے کے ساتھ نا تھوڑے سا سپائسی ہونا چاہیے تو بس میں اس کے اوپر نا تھوڑی سی کالی مچھے ڈال دوں گی اگر مسالہ ڈالوں گی اور بس یہ میرا آلو چکن شوربے والا ریڈی ہو گیا ہے تو ساتھ ہی میں پڑا پڑ چاور بنا لیتی ہوں تو آج ویسے بھی کھانا اس لئے جلدی بنا رہی تھی کہ جو ہے نا چولا میرا آپ کو بتایا کہ میرے دو چولے میں نے آپ کو کافی طفح بتایا ہے کہ دو چولے یہ آن ہوتے تھے اور نیچے اومن ہے نا اس کے نیچے اومن وہ بھی حراب ہوا ہوا ہے اس کی گیس نہیں نا ایک اس کا برنا چلتا ہے دوسا برنا نہیں آنا تھا تو اس کو بلایا جو ہے نا پوچھا تھا کہ شوربالے سے صحیح کروانا تھا تو اس نے کہا تھا ایدھر لے کے آئیں تو کھانا کام یہ بناتے بناتے ہیں ابھی مجھے آکے بھائی نے بولا ہے کہ لے کے جانا ہے تو آپ فڑا فڑا اس کو وائنڈ اپ کر لیں کھانے کو تو یہاں پر بس جی میں دم لگا دیتی ہوں چاوروں کو تو دم جب میں دیتی ہوں نا چاوروں کو تو اس میں میں نا تڑکے والے رائس بناؤنا ہے تو اس میں تھوڑی اس میں ہلدی ڈال دیتی ہوں لیکن ہلدی مجھے بھول گئی تھی ڈالنی پانی میں میں ڈال دیتی ہوں تو میں نے اوپر ہی تھوڑی سی ہلدی لگا دی اس سے نا چاوروں کا کلر بڑا ہی پیار آ جاتا ہے جو تڑکے والے رائس ہوتے ہیں ان کا کلر بڑا اچھا آ جاتا ہے تو یہاں پر بس میں یہ دم لگا دیتی ہوں پھر یہ نا کام فڑا فٹ ہتم کر کے نا تو پھر انہوں نے نا چولا لے کے جانا ہے اور یہاں پر بس بھائی آ گئے تھے وہ چولا وغیرہ اتا رہے ہیں ابھی کھانا نہیں ہم نے کھایا تو وہ نا جس وہ ڈرائیور کو بولا ہوا تھا نا وہ بھی آ گیا تھا کہ لے کے جانا چولا تو بس یہاں سے یہ دیکھیں جی انہوں نے چولا اٹھایا تو نیچے سے گن دیکھیں کہ جیسے کبھی صفائی نہیں کیا حالانکہ ڈیلی صفائی کرنی ہوتے ہیں لیکن یہ نیچے جاڑ ہو گیا رہنی جاتا ہے اس کا نا تو اب میں کھانا شاینا بھی نہیں کھایا تو میں نے فٹا فڑنا پہلے ہی اس کو وائنڈ اپ کر لیں کہ ایسے کچن اس کے جانے سے اتنا کو گندہ اور پتہ نہیں کیسے کا لگنا شروع ہو گیا تو میں بس فٹا فڑنا اور یہ اتنا کوئی چکنا ہرجم جو کی تھی کہ ویسے ہو ہی نہیں تھا رہا تو پھر میں نے سٹیل بولی ہے اس کے ساتھ اس صرف لگا کے تو میں اس کے ساتھ ہی صاف کر رہی ہوں کیونکہ اوائل وغیرہ کیتا ہے نیچے تو اس کے نیچے پائے پیل گاؤں اگر واش بھی کروں تو اس کے نیچے تاک پھر جاڑوں نہیں نہ جاتا تو اس وجہ سے یہ والی جگہ نا ایسے رہ گیا تو پتہ نہیں کتنے منت ہو گیا کہ چولا یہاں میں نیچے والی جگہ کو ساف کی ہوئے کبھی کبھی نکال کے نیچے کوئی لگا ہو ہسپنڈ کو کہہ کے یا بھائی کو کہہ کے سائٹ پہ کروا کے تو کر لے تو لیکن مومن یہ ہوتا نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر یہ جگہ ایسی رہ جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں کچن میں نے صاف کر لی ہے اور یہ جگہ بھی صاف ہو گئی ہے تو میں نے سارا وائپر شپ لگا کے تو اس کو ڈرائے کر لی ہے تو اب میں نے یہ چولا لے گیا ہی ہوں یہ ایکچلی ہمارا سلنڈر کے ساتھ لگا ہوا تھا چولا تو اس کو نکالا ہے کہ ظاہر وہ چولا ٹھیک ہونے میں تین چاہ دن لگنے ہیں کیونکہ شاہ والے میں بتایا تھا پہلے ہی کہ اس کا لمبا کام ہے تو تین چاہ دن لگ جائیں تو میں نے کہا اتنی دے میں یہ والا چولا لگا لیتے ہیں یہ ہم نے امرجنسی میں رکھا ہوا ہے کیونکہ گیس پھرا چلی جائنا تو یہ اس کے کام آ جاتا ہے تو ابھی میں نے کھانے کے بعد چاہے پینی تھی تو میں نے کہا میں ہوتی ٹرائے کرتی ہوں کیونکہ اسپنڈ گھر نہیں تھی اور بھائی بھی چولا لے کے گئے ہوئے تھے تو میں ہوتی پائپ اس کا اتار کے نا تو میں دوسرا گیس والا پائپ لگاتی ہوں کیونکہ اس لنڈر میں بھی گیس اتم تھی بنا ہم وہی لگا لیتی میں ادھر تو ابھی لگنے بھی تین چاہ دن ہے تو پتہ جیپ طرح لگ رہا تھا کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے نیچے بیٹھ کے کوکنگ کرنے کی تو اب پتہ نہیں کیسے فیل ہو رہا تھا دل بڑا اداسہ ہو رہا تھا کیچن بھی ایسے اداس اداس لگ رہا تھا بچے بھی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیسے کی لوکہ آ رہی ہے کیچن کی جگہ حالی ہو گئی ہے ادھر سے اور جیپ طرح کا تو یہ دیکھیں جی اب میرے کیچن کی یہ جو ہے نا لوک ہو گئی ہے تو بڑا ادھر سے نا جیپ طرح کا لگ رہا ہے اداس اداسہ کیچن اور چلیں ٹرائی کرتے ہیں ہم تین چاہ دن ہی سی پہ گزارہ کرنا پڑے گا تو میرا ویلوگ یہی تک تھا تو اکے جی اپنا پرپیروں کا ڈیس سارا ہے رکھیں ویڈیو پسند آئے تو لاکہ شیئر ضرور کیجئے گا اکے جی اللہ حافظ